Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri رابی کا بیان ہے کہ میں اس کے قریب ہو گیا اور کہا قیمت تو لونڈی کی معلوم ہو گئی مگر اس میں عیب کیا ہے کیا یہ لونڈی میں جو عیب ہیں وہ تم حجے بتا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ یہ لونڈی تو مجنونہ ہے دیوانی ہے غمگین رہتی ہے راتوں کو عبادت کرتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے ہر جگہ تنہا اکیلی رہنے کی عادی ہے جب میں نے یہ بات سنی میرے دل نے اس لونڈی کو چاہا اور قیمت دے کر اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا لونڈی کو سر جکائے دیکھا پھر اس نے اپنا سر میری جانب اٹھا کر کہا کہ اے میرے چھوٹے مولا خدا تم پہ رحم کرے تم کہاں کے رہنے والے ہو میں نے کہا میں عراق میں رہتا ہوں کہا کون سا عراق بسرے والا یا کوفے والا میں نے کہا نہ کوفے والا نہ بسرے والا پھر لونڈی نے کہا شاید تم مدینہ الاسلام بخداد میں رہتے ہو میں نے کہا ہاں کہا واہ 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 وہ تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے تو کہنے لگے کہ بھئی مجھے تو بڑا تاجب ہوا ایک لونڈی ہے اور دیکھو کیسی باتیں کرتی ہے میں نے کہا لونڈی خجروں کی رہنے والی ایک خجرے سے دوسرے خجرے میں بلائی جانے والی زاہدوں اور عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے پھر میں نے اس کی ذرہ متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر پوچھا تم بزرگوں میں کس کس کو پہچانتی ہو کہنے لگی میں مالک ابن دینار کو بھی جانتی ہوں بشر حافی کو بھی جانتی ہوں سالے مزنی کو بھی جانتی ہوں ابو حاتم سجستانی معروف کرخی محمد بن حسین بغدادی رابعہ شعوانہ میمونہ ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں میں نے کہا ان بزرگوں کی تمہیں کہاں سے شناخت ہے تو لونڈی کہنے لگی اے جوان کیسے نہ پہچانوں قسم خدا کی وہ لوگ دلوں کے ڈاکٹر ہیں دلوں کے طبیب ہیں یہ محب کو محبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں پھر میں نے کہا اے لونڈی میں محمد بن حسین ہوں اس نے کہا میں نے اے ابو عبداللہ خدا سے دعا مانگی تھی کہ خدا تم کو مجھ سے ملا دے تمہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں روتی تھیں کیسے ہے میں نے کہا اپنا حال پر ہے کہا تمہیں خدا کی قسم مجھے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سناو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس نے بڑے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیفیتیں ہوتی ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں بعض لوگوں کو یہ باتیں سنتے ہیں تو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اپنے دل ویران ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی ویرانی سے اولیاء کی حالتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں دھوکے میں پڑھتے ہیں یہ وہی بات ہوئی کہ ایک جاہل وہ کہے کہ علم تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اس نے کبھی علم چکھا ہی نہیں اسے خبر کیا کہ علم کیا ہوتا ہے یہی حال ان صاحبانِ قال کا ہے انہیں حال کی خبر ہی کوئی نہیں اور یہ حال پر کلام کرتے ہیں دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ تاثیر جو اس شخص کی آواز میں اللہ نے دال دی تھی اس کا اثر اس اللہ والی پر ہوا تو اس نے زو سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے بارال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے مو پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی اور کہنے لگی اے ابو عبداللہ یہ تو اس پاک ہستی کا نام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رحمن الرحیم اللہ کا نام بھی ہے اس میں ذات بھی ہے اور اس کی صفات بھی ہیں تو کہنے لگی یہ تو اس کا نام ہے کیا حال ہوگا اگر میں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں خدا تم پر رحم کرے اور پڑھو تو میں نے پھر قرآن کریم میں سورة العنقبوت کی آیت پڑھی یعنی کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کر دیں گے ان کی موت اور زندگی برابر ہے برا ہے جو حکم کفار لگاتے ہیں تو کہنے لگے جب میں اس آیت تک پہنچا تو اس نے کہا اے ابو عبداللہ ہم نے نہ کسی بدھ کو پوجا نہ کسی معبود کو قبول کیا پڑھے جاؤ خدا تم پر رحم کرے پھر کہتے ہیں جب میں سورة القاف کی سائے مبارکہ پر پہنچا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْكَ الْمُحْنِيَشْوِ الْغُجُوهُ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاتْ مُرْتَفَقَوْا یعنی ہم نے ظالموں کے واسطے تو آگ تیار کر رکھی ہے ان کے گرد آگ کے خیمے ہوں گے اگر پانی طلب کریں گے تو گرم پانی پگلے ہوئے تانبے کی مثل پائیں گے جو ان کے چہرے جھلس دے گا ان کا پینہ بھی برا ہے اور آرام گاہ بھی بولی ہے تو پھر کہنے لگی اے ابو عبداللہ تم نے اپنے نفس کے ساتھ نا امیدی لازم کر لی ہے اپنے دل کو خوف اور امید کے درمیان آرام دو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بڑی اس نے ایسی گہری بات کی ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ایک طرف تو خوف رکھو اپنے رب کا کہ وہ ایک دن تم سے پوچھے گا اور پھر ساتھ ساتھ امید بھی رکھو کہ وہ ارحم الراہمین ہے رحم بھی کر دے گا تو کہا خوف اور امید کے درمیان آرام دو اور جو کچھ پڑھو خدا تم پہ رحمت کرے تو کہنے لگے پھر میں نے یہ قرآن کی آیات جب پڑھی یہ سورہ عباسہ کی آیات ہے یعنی کہ بعض چہرے قیامت کے دن خوشباش ہوں گے اور بعض چہرے ترو تازہ اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں تو پھر کہنے لگی مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا اپنے اولیاء کے لئے ظاہر ہوگا اپنے ولیوں کے لئے ظاہر ہوگا اور پڑھو خدا رحم کرے تو کہنے لگے پھر میں نے سورة الواقعہ کی آیتیں پڑھیں لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت والوں کے لئے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالے شراب معین کیے ہوئے گھومیں گے نہ پینے والوں کا سر پھرے گا اور نہ وہ بہکیں گے پھر کہنے لگی اے ابو عبداللہ میں خیال کرتی ہوں تم نے خور کو پیغام دیا ہے کچھ ان کے مہر کے لئے بھی خرچ کیا ہے میں نے کہا بتا دے وہ کیا چیز ہے میں تو بالکل مفلس آدمی ہوں کہا ایسا کر راتوں کو جاک کر اپنے رب کی عبادت کیا کر شب بیداری کیا کر اور اس شب بیداری کو اپنے اوپر لازم کر لے اور ہمیشہ روزے رکھا کر اور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہا کر پھر وہ لونڈی بے ہوش ہو گئی میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی پھر دوبارہ مناجات پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئی میں پاس جا کر دیکھا تو وہ اس دار فانی سے جا چکی تھی مجھے اس کے مرنے کا بڑا صدمہ ہوا پھر میں بازار گیا تاکہ اس کے کفن دفن کا سامان لاؤں اور واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو کفنائی جا چکی ہے خوشبو لگی ہوئی ہے اور جنت کے دو سبز جوڑے اس پر پڑے ہیں کفن میں دو سطروں میں لکھا ہے پہلی لائن میں پہلی سطر میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اور محمد اللہ کے رسول ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری لائن میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لئے تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھایا اور نماز پڑھ کر اسے دفن کر دیا اس کے سرحانے میں نے سورہ یاسین پڑھی اور حجرے میں غمگین روتا ہوا واپس آ گیا پھر دو رکعت نماز پڑھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ وہ لونڈی جنت میں ہے جنتی ہلے پہنے زافران والے تخت کے اوپر بیٹھی ہے سندس اور استبرخ کا فرش ہے سر پر تاج ہے اور اس میں موٹی بھی ہیں جواہرات بھی ہیں اور اتنے جواہرات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں پاؤ میں یاقوت سرخ کی جوٹی جوٹی پہنی ہوئی ہے اس نے جس سے عمبر و مشک کی خوشبو آ رہی ہے اس کا چہرہ آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہے یعنی سورج اور چاند سے زیادہ چمکتی ہے میں نے کہا اے لونڈی ٹھہر جا کس عمل نے تجھے اس مرتبے پر پہنچایا تو کہنے لگی فقیر مسکینوں کی محبت نے اللہ سے استغفار کرتی تھی میں کسرت استغفار سے اور مسلمانوں کے راستے سے ان کو تکلیف دینے والی چیز ان کو دور کرتی تھی بس یہی عمل تھا میرا اور میرے رب نے مجھے نواز دیا اور یہ مرتبہ عطا فرما دیا اس واقعے کو روض الریاحین میں روایت کیا گیا ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نیک کاموں پر عمل کر سکیں اور اللہ کے قریب بن سکے جا سکیں اس کے ولی بن سکیں اس کے دوست بن سکیں اس کے پیارے بن سکیں گناہوں سے توبہ کریں استغفار کی کسرت کریں نیکیوں کی رغبت رکھیں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم